اگر زندگی میں کسی بھی موقع پہ میں یہ سمجھوں کہ میں مظلوم ہوں اور میں وکٹم ہوں اور میں حالات کا وکٹم ہوں میرے جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ مجھے وکٹمائز کر رہے ہیں تو یہ جو وکٹم مائنڈ سیٹ ہے جب تک میں اس سے نکلوں گا نہیں مجھے لگے گا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکل کے ایمینسی پیشن آزادی کے مائنڈ سیٹ میں جانا چاہیے مگر مشکل یہ ہے کہ چوکی داری ہر اس جگہ پہ ہوتی ہے ہر اس جگہ پہ چوکی دار رکھا جاتا ہے جہاں پہ کوئی چوری کرتا ہے اگر کوئی پہلے بہت سی چوریاں کرتا رہا ہے تو لوگ چوکی دار رکھتے ہیں کہ اب چوری بند ہو جائے جب وہاں پہ بہت عرصے تک کوئی چوری نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ چوکی دار کی نوکری خطرہ ہو جاتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ چوری ہوتی نہیں مگر اس پہ ایک ٹائم لگے گا ایک مائنڈ سیٹ بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری گڑبڑیں ہوتی ہیں کسی نے ماضی میں بہت گڑبڑ کی ہے اپنی جان کو خطرہ پہنچایا ہے اس نے دوسروں کے ساتھ کچھ پرتشدد رویہ کیے ہیں تو اس لیے چوکی دار ہوگا سر پہ ڈنڈا ہوگا کسون نیڑے کے رب تو وہ اس لیے کہتے ہیں تھوڑا سا کسون بھی نیڑے ہونا چاہیے مگر جب پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص تو بالکل جو ہے اس طرح کا ہے ہی نہیں یہ تو گڑبڑ کرتا ہی نہیں ہے یہ تو آمن نہ صدق نہ کہتا ہے یہ تو سرنڈر کرتا ہے یہ تو ماننے والوں میں سے ہے تو وہاں پہ پہ چوکی داری آہستہ آہستہ ابسلیٹ ہو جائے گی اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یہ تو ہے چوکی داری کا رول اور دوسری طرف جو وکٹم اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں مظلوم ہوں سارے لوگ میرے خلاف ہیں میری آزادی جو ہے اس کے اوپر پہرے بٹھائے گئے ہیں وہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میری ناک کہاں تک ہے کہاں پہ لوگوں کے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں کہاں میرے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں یہ خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے